اسلام علیکم فرینڈز تو اس لیکچر میں اس سیریز میں ہم بات کریں گے ڈسکورس انیلیسز کی اور ڈیفرنٹ ٹوپکس کو یہاں بھی ہم کور کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں نے سنٹیکس کے حوالے سے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ سنٹیکس کے لیکچر بھی ضرور دیکھئے ساتھ ساتھ تاکہ وہاں بھی آپ کے سنٹیکس کے کنسپٹس کلیر ہو اور یہاں پہ آپ کے ڈسکورس انیلیسز کے یہ آج کا لیکچر نمبر ون ہے اور اس آج کے لیکچر میں ہم اسی طرح بات کریں گے کہ what is ڈسکورس ہم سب سے پہلے ڈسکورس انیلیسز سے پہلے اس چیز کی بات کریں گے کہ ڈسکورس کیا ہے یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور جو جو لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ ٹائم لی دیکھ کے اپنے کنسپٹس کلیر کریں سٹوڈنٹس اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو یہ میرا انسٹاگرام کا ہینڈل ہے آپ یہاں پہ مجھے کوئیسٹن کر کے مجھے میسج کر کے اپنا کوئی بھی کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو ریپلائی دے کے آپ کے کوئیسٹن کو کلیر وی میں آنسر کر سکوں سو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیفنیشنز کی بات کریں گے کہ ڈسکورس کی کیا کیا ڈیفنیشنز پڑھی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں ڈسکورس کو ریٹن یا پھر سپوکن کمیونکیشن یا ڈیبیٹ بھی کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ریٹن کمیونکیشن کوئی بھی ریٹن ڈیبیٹ یا پھر کوئی بھی سپوکن کمیونکیشن دوسری ڈیفنیشن دیکھتے ہیں It is a formal and orderly and usually extended expression of thought on a subject کسی بھی subject پہ کسی بھی topic پہ جب ہم ایک extended expression دیتے ہیں جو کہ order میں ہو اور formal ہو یعنی ایک formal way میں اور ایک ترتیب کے مطابق ہم جب بھی کسی topic پہ کسی subject پہ ایک extended expression دیتے ہیں ایک extended discussion کرتے ہیں تو اسے سمجھا جاتا ہے discourse اور یہ definition دیکھتے ہیں webster dictionary والے جیسے کہ ہم بات کریں a professor meeting with a student to discuss a book ایک professor اور ایک student کے درمیان اگر ایک meeting ہو اور اس meeting میں وہ ایک book کو discuss کریں تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں کی بیچ میں جو بات چیت ہوگی it is an example of a discourse اب تیسری definition لیتے ہیں in linguistics اب linguistics میں discourse refers to a unit of language conversation اور a story longer than a single sentence students language unit یا پھر unit of a language میں آپ کے پاس phonemes morphemes words phrases clauses sentences یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں discourse ایک ایسا unit of language ہے جو کہ ایک sentence سے زیادہ ہو مطلب ایک single sentence آپ کے پاس discourse میں نہیں آئے گا single sentence سے زیادہ sentences مطلب single sentence سے بڑھ کے جو unit of languages ہیں وہ ہمارے پاس discourse میں آتی ہیں اس میں conversation بھی آتی ہیں stories بھی آتی ہیں novels بھی آتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پھر discourse میں آ جاتی ہیں اب etymology کی بات کریں کہ discourse کا جو word ہے یہ کہاں سے آیا ہے the word discourse is derived from the latin prefix dis meaning away and the root word courier meaning to run یعنی dis اور courier کا مطلب running away discourse therefore translates to run away and therefore refers to the way date in which the conversation flow یعنی discourse کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان ways کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں ہمارے conversation flow کرتے ہیں simple سی بات discourse refer کرتا ہے conversation کو ایک ایسے conversation کو جو کہ single topic پہ ہو جو کہ order میں جا رہا ہو جو کہ formal ہو اور usually ایک single sentence سے زیادہ ہو discourse کو connected speech بھی کہتے ہیں یا پھر connected writing بھی کہتے ہیں connected speech کیا ہے connected speech is spoken language in a continuous sequence as in normal conversation it is also called connected discourse اب connected ہوتی ہے جس میں آپ spoken language use کرتے ہیں انہیں ابھی جو میں بول رہا ہوں تو میں ایک sequence میں spoken language کو use کر رہا ہوں تو یہ normal conversation ہے اور اسی کو connected discourse بھی کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں in-depth meaning of discourse کی کہ ہم نے normal basic definition تو لے لی کہ discourse کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی topic پہ جب آپ بات کرتے ہو آپ discussion کرتے ہو تو اسے ہم discourse کہتے ہیں ایک teacher اور student اگر کسی book کو discuss کر رہے ہیں تو it means it is a discourse یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کر لی اب ہم زیادہ گہرائی میں جا کیسے دیکھتے ہیں کہ discourse کسے کہتے ہیں in language studies it refers to the speech patterns and how language dialects and acceptable statements are used in a particular community language studies میں discourse کسیز کو کہتے ہیں speech patterns کو اور اسی کے ساتھ language dialects اور acceptable statements کس طرح ایک particular community میں use ہوتی ہیں اسے ہم discourse کہتے ہیں in ایک particular community ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس language کے کیا speech patterns ہیں ان چیزوں کو ہم discourse میں دیکھتے ہیں sociologists and philosophers use the term discourse in a different way اب جیس sociologists ہیں اور philosophers ہیں یہ discourse کے term کو ایک different way میں use کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں they use it to describe the conversations and its کس چیز کو describe کرنے کے لئے conversations کو اور ان conversations کے underlying meaning ہوتے ہیں یہ underlying meaning کون convey کرتے ہیں ایسا group of people جن کے common ideas ہو اور وہ underlying meaning کچھ conversations کے through convey کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کو discourse میں discuss کرتے ہیں Michael Foucault جو کہ ایک French historian تھا اور French discourse کے اسی definition کو forward کیا he forwarded the same definition of discourse یعنی جو discourse philosophers اور sociologists نے کی Michael Foucault نے بھی اسی definition کو forward کیا discourse is the acceptable statements that are found by a particular kind of discourse community discourse کیا ہے یہ وہ acceptable statements جو کہ ایک particular kind of discourse community والے بناتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے mind میں question آئے گا کہ ٹھیک ہے اس بات کی تو سمجھ آگئی کہ discourse unacceptable statements کو کہتے ہیں جو کہ particular kind of discourse community والے بناتے ہیں لیکن یہ particular kind of discourse community کا مطلب کیا مطلب discourse community کیسے کہتے ہیں a discourse community is explained as people who have the same thoughts and ideas ایسے لوگ جن کے thoughts اور ideas same ہو ایسے group of people جن کے thoughts اور ideas same ہو وہ ایک discourse community بناتے ہیں اب جب ان کے thoughts اور ideas same ہے اور وہ discourse community بنا رہے ہیں تو اس discourse community میں جو بھی acceptable statements ہوں انہیں ہم کہیں کہ یہ کیا ہے discourse اگر یہاں پہ بات کریں کہ a group of fans of harry potter book series discussing harry potter یعنی harry potter book series کے اگر کچھ fans ہیں اور harry potter کو discuss کر رہے ہیں تو یہ ایک discourse کہہ جگہ ان کی جو discussion ہوگی اسے ہم کہیں وہ ایک discourse ہے اب approaches to discourse کیا ہے discourse کو کس طرح approach کیا جاتا ہے اس کو study کرنے کے لئے ہمارے پاس کون کوئی approaches ہیں ہمارے پاس دو approaches mainly ہیں جس میں structural اور functional approach آ جاتی ہے structural کیا کہتی ہے structural or textual definition of discourse discourse is a particular unit of language above the sentence ہم کہتے ہیں structure کی structurally جب ہم اس کو define کرتے ہیں discourse کو تو ہم کہتے ہیں کہ discourse is a particular unit of language یہ particular unit of language ہے جو sentence سے زیادہ ہو unit of language کی میں نے بات کہی کہ وہ morpheem بھی ہو سکتا ہے phunem بھی phrase بھی sentence بھی paragraph بھی paragraph سے بڑھ پورے passages بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ unit of language ہوگا جو کے sentence سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب discourse میں آپ کے پاس اکیلے words نہیں آئیں گے اکیلے phrases نہیں آئیں گے ایک single sentence discourse میں نہیں ہوگا وہ unit of language جس میں آپ کے پاس جو ایک single sentence سے زیادہ ہو جس میں کون کون سی چیز آ جاتی ہیں پیرا that have particular relationship with each other and that can occur in a restricted number of arrangements ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم structural approach میں constituents کو find کرتے ہیں کہ ایک constituent کا دوسرے constituent کے ساتھ کیا relationship ہے اور اسی طرح کون سے constituent کن طرح مطلب کس type کے constituent کے ساتھ آ سکتے ہیں اور that can occur number of arrangements ایک social context میں کیسے use ہو رہی ہے اس چیز کو ہم study کرتے ہیں discourse میں roman jacobson a russian linguist proposed the functional approach to discourse which posits that language serves six primary functions اب roman jacobson جو کہ russian linguist ہے اس نے discourse کی طرف ایک functional approach propose کیا اور انہوں نے کہا کہ language جو ہے وہ چھ طرح functions perform کرتی ہیں جس میں سب سے پہلا ہے address emotive اس کو emotive یا address بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو address ہے وہ اپنے feeling کو بیان کرتا ہے اپنے feelings کو express کرتا ہے اس کو emotive بھی کہتے ہیں جس کی example ہے i am so excited to be here دوسرا تو اس میں نے کیا کیا کہ Paris کی طرف ہم نے refer کیا ہے تو یہ ایک طرح سے referential use ہے language کا یا پھر function ہے تیسرا ہے connective یا پھر اس کو address oriented بھی کہتے ہیں connective میں کیا ہوتا ہے کہ ہم language کے طرح کسی کو persuade کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے یا پھر ہم motivate کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کوئی کام کرے یا پھر کسی بھی کام کو کرنے پھر ان کو کا حال چال پوچھتے ہیں so this is another use of language یا پھر another function of language جس میں ہم contact create کرتے ہیں اس کے بعد message یا poetic use of language کیا ہے کہ the sun sets slowly in the horizon یا پھر کوئی بھی information یا کوئی message جب ہم دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں it's poetic use of use کرتے ہیں language کا function کیا ہوتا ہے کہ language ہی کو discuss کرتا ہے جیسے کہ what does the word shedden froida mean تو shedden froida word کا مطلب کیا ہے جو آپ malicious enjoyment کسی کے misfortune سے نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں shedden froida تو یہ تھا آج کا lecture امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی this was the first lecture of discourse analysis اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم features of discourse کو پڑھیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس ویڈیو کی نوٹیفکیشن